السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں اور پیاری مو بہنو اللہ تعالیٰ کے عزاز سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارا یہ عظیم و شان سلسلہ سوالات اور ان کے جوابات کا لگاتار جاری ہے اور آپ کی زندگی میں جو کچھ حالات اور واقعات پیش آتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں علماء کرام سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور ہم سے بھی جن لوگوں نے سوالات کیے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات جلد از جلد دیا کریں خیر آج کے مجلس میں آپ کے چند سوالوں کو جمع کیا گیا ہے جن میں سے سب سے پہلا سوال ہے وقاس مسکان کا کہتی یہ ہے کہ مولانا صاحب میرا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے سوال یہ ہے کہ مزی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کے اوپر چھینٹے مارنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گی دیکھئے مزی یا پھر کوئی بھی نجاست ہو گندگی ہو ناپاکی ہو جب آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو اسے شرعی اصولوں کے مطابق دھونا سروری ہوتا ہے اگر آپ نے صرف اس طرح کے چھینٹے مار دیئے تو چھینٹے مارنے کی وجہ سے وہ نجاست ختم ہوتی نہیں ہے اس لئے آپ کے کپڑے بھی پاک نہیں ہوں گے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح جن کپڑوں کو چھینٹے مار کر پاک کیے گئے ہیں ان کپڑوں کو دیگر پاک کپڑوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ظاہر بات ہے جب آپ کے وہ کپڑے جن پر نجاست لگی تھی اور آپ نے ان پر صرف چھینٹے مارے ہیں چھینٹے مارنے کی وجہ سے وہ کپڑے پاک نہیں ہوئے ہیں اب ان کو آپ نے پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر رکھ دیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ان ناپاک کپڑوں کی نجاست آپ کے پاک کپڑوں میں آگئی ہے یا نہیں آئی ہے اگر ان کی نجاست آپ کے دیگر پاک کپڑوں میں آئی ہے تو اس شورت میں پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور اگر وہ نجاست منتقل ہو کر پاک کپڑوں میں نہیں آئی ہے تب آپ مطمئن رہے آپ کے پاک کپڑے پاک ہی رہیں گے اور جو ناپاک ہیں وہ ناپاک ہی رہیں گے پتھان علیاس قلم نوری صاحب نے کہا ہے السلام علیک مفتی صاحب بینک میں ڈپوزٹ کر کے اس کا بیاج کھانا کیسا ہے بینک میں رقم رکھنا سیونگ کرنا یا پھر کرن اکاؤنٹ کھلنا دونوں جائز ہے لیکن اس پر جو انٹرسٹ ملتا ہے سود کی رقم ملتی ہے اس رقم کو حاصل کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ آپ کی رقم کی حفاظت کے خاطر آپ رکھ سکتے ہیں اور رہا جو انٹرسٹ آتا ہے سود کی رقم ملتی ہے اس کا کیا کیا جائے تو آپ اس سودی رقم کو وہاں سے نکال لے اور نکالنے کے بعد بنا ثواتی نیت کے غربہ فقرہ مساکر اور محتاجوں کو دے دیں اپنے استعمال میں آپ وہ رقم نہیں لاسکتے ہیں کمار فیض علی خان صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب میں ہاشٹل میں رہتا ہوں اس لیے کم جگہ ہونے کی وجہ سے کئی بار مجھے کھڑکی پر کپڑے سکھانے ہوتے ہیں اس کھڑکی پہ میں نے دیکھا ہے کہ چھپکلی چٹ رہی ہے کبھی سوکی جگہ پر چلتی ہے اور کبھی گیلی جگہ پر چلتی ہے تو پھر ایسی شورت میں اس جگہ کا کیا حق بہوں گا دیکھیں جو چھپکلی ہوتی ہے اس کے ظاہری بدن پر اگر کوئی نجاست ہوتی نہیں ہے اور عام طور پر ہوتی نہیں ہے تو اس شورت میں اگر وہ گیلی جگہ پر چلی ہو سوکی جگہ پر چلی ہو تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہے وہاں پر آپ اپنے کپڑوں کو سکھا سکتے ہیں لیکن اگر کسی جگہ چھپکلی نے نجاست کر دی ہے گندگی کر دی ہے اور اس جگہ پر آپ نے اپنے گیلے کپڑوں کو سکھایا ہے تو ظاہر بات ہے اب وہ جو اس کی نجاست تھی وہ گیلی ہو جائے گی اور گیلہ ہونے کی وجہ سے آپ کے گیلے کپڑوں پر اس کے اثرات آ جائیں گے تو اس شورت میں تھوڑا خیال اور تھوڑا دھیان کر کر آپ اپنے کپڑوں کو سکھایا کریں اگلا سوال کیا ہے آلمانڈو ٹی وی رے کہتے یہ ہیں السلام علیکم مفتی صاحب اگر بالوں میں تیل لگا ہوا ہو اور غسل جنابت کیا ہے یا پھر حیز کا غسل کیا ہے تو اس شورت میں غسل صحیح ہوگا یا نہیں جی غسل تو بالکل صحیح ہو جائے گا بس آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح دھولے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچا دیں اگلا سوال کیا ہے الفیض خان ارزوی نے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میرا ایک دوست پوچھتا ہے کہ ایک لڑکی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور میرا دوست بھی اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اب وہ لڑکا لڑکی دونوں کے دونوں نمازی بھی ہیں اب وہ دونوں اپنی نماز میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا نکاح کر دے نماز میں تو دعا نہیں کر سکتے البتہ نماز کے ختم ہونے کے بعد دعا کر سکتے ہیں کوشش کرتے رہیں اگر اللہ تبارک و تعالی ان کا کام بنا دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہو رہا ہے ان دوروں کے اندر اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے ان کے خاندان میں اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی صورت میں دونوں کو علاہدہ ہو جانا سروری ہے بہرحال جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے اور نکاح کا پیغام بھی یہ خود سے نہ چلا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو جو لڑکی ہے ان کے گھر والوں کے پاس بھیجوا دے اپنا پیغام بھیجوا دے اگر قبول کر لیا جائے تو اللہ کا شکر عددہ کرے اور اگر کسی صورت قبول نہیں کیا گیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سمجھ لے اور وہاں سے اپنے دل کو پھیر لے بہرحال یہ دونوں لڑکا لڑکی آپس میں باتچیت نہیں کر سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ بازے نہیں کر سکتے ہیں آؤٹنگ نہیں کر سکتے ہیں عریش خان کہتے یہ ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تب میں نے ہنومان کے فوٹو سے اشیرواد لیا تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا دین کی باتیں مجھ کو معلوم نہیں تھی اب مجھے خیال آیا ہے میں نمازیں بھی اگا کرتا ہوں اور باقاعدہ شریعت اور سنت پر عمل بھی کرتا ہوں لیکن اب اچانک بچپن کی بات میرے دل میں تحسا ہو گئی ہے تو کیا میرے ایمان پر کچھ فرق ہوگا یا پھر اور کیا چیز ہوگی دیکھئے آپ نے بچپن میں یہ عمل کیا ہے اور اس کے بعد لگاتار کئی مرتبہ آپ نے کلیم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے پکے دل سے اقرار کیا ہے کفر ہونے کے بعد آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور چونکہ بچپن میں آپ نے نیک کام کیا ہو یا گناہ کا کام کیا ہو اس کا معاخضہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی کی ذات سے امید رکھے کہ وہ جو بچپن کی غلطی تھی اللہ تعالی نے اپنے فضل سے معاف فرما دی ہے لیکن آئندہ آپ خوب احتیاط کے ساتھ دین پر اور دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اب اگلا سوال کیا ہے آصف خان نے کہتے یہ ہیں کہ اگر بستر پر احتلام والی نجاست لگ گئی ہے اور وہ پوری طرح سوکھ بھی گئی ہے تو کیا ہم ایسے شورت میں دوسرے دن اس بستر پر سو سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور جو جگہ سوکھی ہوئی ہے اس پر لیٹ سکتے ہیں یا نہیں آصف پٹان بلند شہر یو بی سے دیکھئے جو بستر ناپاک ہو چکا ہے احتلام کی وجہ سے یا اور کسی نجاست کی وجہ سے جتک آپ اس کو شرعی اشلوں کے مطابق صاف نہیں کرو گے وہ پاک نہیں ہوگا لیکن وہ گدہ تھا اس پر آپ نے بیڑی شیٹ وغیرہ بچھا دی ہے اور اس پر آپ نے آرام کیا ہے نیچے کی نجاست سوکھی ہوئی ہے اوپر کی جو بیڑی شیٹ وغیرہ ہے وہ پاک ہے تو اس شورت میں شریعت باس سے کوئی حرش نہیں ہے آپ آرام کر سکتے ہیں البتہ اس بستر پر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ہاں جب آپ نے اس پر موٹی سی چادر بچھا دی اس طرح کہ جو نیچے کی نجاست ہے اس نجاست کا کوئی بیاسر اوپر تک پہنچتا نہیں ہے تو ایسی شورت میں وہاں پر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اگلا سوال پھر سے آلمونڈ ٹی وی نے کیا ہے کہتے ہیں سلام والک مفتی صاحب اگر بچہ گدے پر پیشاپ کر دے اور گدے کے اوپر جو کپڑے کا پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے ہم نے اس کو گیلے کپڑے سے شاف کر لیا ہے لیکن پیشاپ اندر تک گدے کے اندر تک چلا گیا ہے تو ایسی شورت میں جب وہ گدہ سوک جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو بیڈ شیٹ وغیرہ ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر بیٹ جاتے ہیں یا پھر ہم آرام کرتے ہیں تو اس شورت کے اندر شریعت باز سے کیا حرج ہے اور اگر اس بیڈ شیٹ کے اوپر دوبارہ سے پانے گر جاتا ہے تو اس شورت میں نیچے کی نجاست کی وجہ سے وہ پروٹیکٹر بھی گندہ ہوگا یا پھر کیا حکم ہے اس کے اوپر جو لکویڈ والی پیشاب وغیرہ جو گری ہے اور وہ سوک گئی ہے تو اس شورت میں وہ پاک نہیں ہوگا اسے دھونا ہی ضروری ہے لیکن آپ نے دھویا نہیں ہے دھونے میں بہت زیادہ مشاق پتی اس لئے آپ نے اوپر پروٹیکٹر یا پھر کور یا پھر شیٹ وغیرہ لگا دی ہے تو ایسی شورت میں اوپر والا حصہ بلکل پاک ہے آپ وہاں پر سو سکتے ہیں وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں جہاں پر پیشاب گری تھی اور سوک گئی ہے اوپر بیٹھ شیٹ پر آپ کا پانی گر گیا ہے یا پھر کسی وجہ سے وہ حصہ گیلا ہو گیا ہے اور گیلا ہونے کے بعد پانی اس قدر نیچے تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ جو پہلے والا بچے کا پیشاب تھا وہ بھی تر ہو گیا اور اس کے اثرات آپ کی بیٹھ شیٹ پر آ گئے ہیں تو ایسی شورت میں آپ کی بیٹھ شیٹ کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا اسے دھونا سروری ہوگا اگلا سوال کیا ہے عطیق الرحمن شیخ نے کہتے ہیں یہ ہیں کہ آپ نے لاست میں جو بات کہی تھی کہ اس جگہ پر تیمم نہیں ہوگا غالباً آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہے زمین پر ناپاکی لگ جائے تو کیا کریں اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر زمین پر پیشاب ہو جاتی ہے پیشاب گر جاتی ہے نجاست لگ جاتی ہے تو ایسی جگہ کو پاک ہونے کے بعد بھی آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن تیمم نہیں کر سکتے آپ نے ضرور وہ ویڈیو دیکھا ہے اور وہی دیکھ کر آپ نے اپنے بچپن میں ہونے والے غلطی کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ میں نے مسجد کے گڑے میں جو پیشاب کر دی تھی اب ظاہر بات ہے اُس جگہ پر لوگ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں تیمم بھی کر رہے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا دیکھیں عطیق صاحب پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لے کہ نجاست زمین کے اوپر گرنا سروری ہے زمین کے اوپر جو فرش ہوتا ہے یا مٹی ہوتی ہے یا پھر ٹائس وقیرہ ہوتی ہے ایسی جگہ پر جو نجاست گرتی ہے یا پیشاب یا پہانہ گرتا ہے وہ جگہ پھر جب سوک جاتی ہے یا پھر اس کو دھولیا جاتا ہے تو ایسی جگہ پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات لیکن وہاں پر تیمم نہیں کر سکتے اگر اس کو پانی سے ساپ نہیں کیا گیا ہے لیکن جو نجاست زمین کے اندر ہے جیسے کہ آپ نے بشپن میں جو پیشاب کی تھی مسجد کے گڑھے میں اور وہ گڑھا اوپر والا حصہ نہیں ہوتا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا وہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس لئے آپ بہت زیادہ ٹینشن میں نہ رہیں ان تمام باتوں کو اپنے دل میں اور اپنے خیالات میں جگہ ہرگز ہرگز نہ دے اس جگہ کے بارے میں آپ مطمئن رہے لوگ وہاں پر جو نمازیں آدھا کرتے ہیں ان کی نمازیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں تیمم کرتے ہیں تیمم بھی درست ہوتا ہے آپ نے پیشاب اوپر ٹائلز پر نہیں کی ہے بلکہ گڑھے میں کی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اندر والا جو حصہ ہوتا ہے چاہے مسجد ہے ہمارا گھر ہے اور ہمارے جو فلیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہے زمین کے اندر کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے ناپا کی اوپر والے حصے میں ہے یا نہیں اتنی بات دیکھنے ضروری ہوتی ہے اس لئے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب نہ رہا کریں محترمہ ماہین بیگم قلم نوری کہتی ہیں سلام علیکم مفتی صاحب گچکی آنے پر کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے ایسا مانا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے یہ سب بکواس ہے اور لوگوں کے تواہمات ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہچکی آنا یہ من جانب اللہ ہے لہذا اس میں اس طرح کی بات سوچنا کہ ہم کو کسی نے یاد کیا ہے اور لوگوں سے باقاعدہ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ میرے دوست نے میری والدہ نے اور میرے بھائی نے مجھ کو یاد کیا ہے یہ جاہلانہ بات ہے اس سے بچنا ضروری ہے پھر سے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری کہتی ہیں سلام علیکم مفتی صاحب آپ ہر ایک سوال کا جواب بہت بہترین طریقے سے دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت ساری نیکیوں سے سموارے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں جزاکم اللہ و خیر و حسن الجزا اگلا سوال کیا ہے صفوان نے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب داڑی کہاں سے شروع ہوتی ہے داڑی کہاں سے شروع ہوتی ہے جو آپ کے چہرے پر جو سخت والا حصہ ہوتا ہے ہڈی والا حصہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سب داڑی والا حصہ ہوا کرتا ہے جو گال ہوتا ہے اس کی پر جو بال ہوتے ہیں یہ داڑی کے اندر شمار نہیں ہوتے اسی طرح جو حلق جہاں سے شروع ہوتا ہے حلق پر جو بال ہوا کرتے ہیں وہ بھی داڑی کے اندر شامل نہیں ہوتے تو غرض ہے کہ جو چھڑی والا حصہ ہوتا ہے جو سخت یہ جتنا حصہ ہے یہ حصہ داڑی والا کہا جاتا ہے شابان اختر کہتے ہیں قیامت رات کو ہوگی یا دن میں ہم نے تو ہمیشہ احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہی سنا ہے اس لئے قیامت دن میں ہی ہوگی شابان اختر فیسے سوال کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے کچھ بال چھوڑ جائے تو پھر کیا گناہ ہوگا اچھی طرح بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے ایک کا دو چار بال چھوڑ جاتے ہیں تو شریعت بات سے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اگلے چند سوالات ریاض لاری صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں السلام علیک مفتی صاحب عورتوں کو کیسی خوشبو لگانی چاہیے کیا خوشبو لگانے والی عورت کو ظانی مانا گیا ہے عورتوں کے لئے مطلقا خوشبو لگانا منع نہیں ہے خوشبو لگانے کی شریعت طور پر انہیں اجازت ہے خاص طور پر شوہر کے لئے اور گھر میں رہتی ہے اگر خوشبو کا استعمال کرتی ہے تو بالکل اس کے لئے اجازت ہے چاہے وہ اتر استعمال کرے پرفیم استعمال کرے یا پھر کوئی اور چیز لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورتوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے اور اگر لگانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو جو ان کا برقہ ہوتا ہے برقے پر نہ لگائے اور اپنے کپڑوں پر بھی نہ لگائے بہتر یہ ہے کہ صرف وہ باڈی اسپریے کا استعمال کرے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اور وہ بھی بالکل لائٹ تاکہ وہ باڈی سے پھوٹ کر باہر تک نہ آسکے لوگوں کو اپنی طرف ایٹریکٹ اور متوجہ نہ کرنے پائے اور گھر میں رہتے ہی بھی اپنے بدن پر بھی لگا سکتی ہے کپڑوں پر بھی لگا سکتی ہے اور بھڑکی لیے اگر لگانا چاہتی ہے تو صرف شوہر کی حد تک گھر کے اندر بھی نہیں گھر میں اگر وہ لگانا چاہتی ہے تو بالکل لائٹ لگائے تاکہ وہ خوشبو سب طرف نہ مہک سکے نہ بکھر سکے بہرحال خوشبو لگانے والی عورت کو زانیا شمار نہیں کیا جائے گا ہاں وہ عورت جو بھڑکی لیے خوشبو لگاتی ہے بہت تیز لگاتی ہے اور روڑ پر نکلتی ہے بازاروں میں اور شاپنگ مالس میں جاتی ہے تو ایسی صورت میں ایسی عورت سخت گنہگار ہوتی ہے اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا خوشبو والے آئل پاورڈر اور سابون وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی ہر خوشبو والی چیز عورت استعمال کر سکتی ہے لیکن اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ اس کو استعمال خود اپنی ذات کیلئے کرے اپنے شوہر کیلئے کرے زیب و زینت کے طور پر لوگوں کو بتلانے کیلئے اپنے سہیلیوں کے اندر اپنے بڑائی جھتانے کیلئے اور اپنے آپ کو کسی مقام پر واضح کرنے کیلئے اگر اس طرح کا کام کیا جائے کسی بھی طرح کی بیوٹی پروڈکٹوں کو اپنایا جائے اور اس میں نیت یہ ہو کہ میں دنیا کو دکھاتی پھروں تو پھر یہ گناہ والی بات ہوتی ہے شوہر کے حد تک جو بھی کام و زینت کے طور پر کرنا چاہتی ہے اس کی شرعی طور پر بالکل اجازت ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے یہ تھے چند سوالات اور ان کے چوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سوالات کی اور بھی کافی لمبی لسٹ ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں ان تمام کو کور کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل اس حالے کی توفیق بخشے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ